نصر اللہ کو لے کر ہمارے پاس ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی تک اس کا صحیح طریقے سے انتیم سنسکار بھی نہیں ہو پایا ہے لیبنان کے ایک عدکاری نے ایک انتراشتری نیوز ایجنسی اے ایف پی کو بتایا ہے کہ حسن نصر اللہ کو استھائی روپ سے ایک گپت ستھان پر رکھا گیا ہے یعنی ان کے شو کو استھائی روپ سے ایک گپت ستھان پر رکھا گیا ہے کیونکہ حسن اللہ کو ایک بڑے ستھر پر اگر ان کا جنازہ نکالا جائے گا اگر نصر اللہ کے جنازے کو وہاں سے نکالا جائے ان کا انتیم سنسکار کیا جائے جس میں ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ شامل ہوگی تو انہیں ڈر ہے کہ اس جنازے کے موقع پر اس جنازے پر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے اس لیے ابھی تک ایسا خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ نصر اللہ کا انتیم سنسکار ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اس سے پہلے نصر اللہ کو ایراک کے کربلا میں دفنانے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا اور ایراک کے پردانمنطری کے سلاکار نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا کہ نصر اللہ کو کربلا میں امام حسین کے نزدیک دفنائے جائے گا اور یہ ستھان شیعہ مسلمانوں کے لیے بہت محتو رکھتا ہے لیکن اسرائیل کے در سے حملے کے در سے ابھی تک ایسا نہیں کیا گیا ہے حزباللہ نے لبنان کے نیتاؤں کے مادہم سے امریکہ سے ایک گارنٹی مانگنے کی کوشش کی تھی امریکہ سے کہا تھا کہ آپ سنشت کیجئے کہ نصر اللہ کے لیے ایک بڑے جنازے کا آئیوجن ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ سنشت کیجئے کہ ہماری سرکشہ برقرار رہے گی اور ہم پر حملہ نہیں کیا جائے گا لیکن لبنان میں اسرائیل کے لگتار حملوں کے بعد امریکہ نے بھی ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی کہ حملہ نہیں ہوگا اور اس جنازے پر کیونکہ حملہ ہو سکتا ہے اسی کارن ابھی تک نصر اللہ کہ شب کو دفنایا نہیں جا سکا ہے لیکن آج خومنئی نے نصر اللہ کو اپنا بھائی بتایا اور کہا کہ انہیں نصر اللہ پر گروہ ہے میرے بھائی حسن نصر اللہ میرے لیے گروہ کا سروت تھے وہ اسلامی دنیا کی ایک مشہور شخصیت تھے وہ لبنان کے چمکدار رتن اور دنیا میں مسلمانوں کی طاقتور آواز تھے نصر اللہ افشاریرک روپ سے ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کا راستہ اور ان کی آواز ہمارے بیچ ہیں اور ہمیشہ رہے گی نصر اللہ کی شہادت سے ان کا پربھاو اور بھی بڑھ جائے گا تو اب بڑی بات یہ ہے کہ نصر اللہ کے شب کو ابھی اسثائی روپ سے وہاں پر ایک گپت جگہ پر تھوڑے دنوں کے لیے دفنا دیا گیا ہے کیونکہ یہ اسثائی ارنجمنٹ ہے ان کے سمرتھک یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ان کا جنازہ نکالا جائے لیکن ابھی ڈر ہے کہ اس پر حملہ ہو سکتا ہے ان کے سمرتھک یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں کربلا میں دفنایا جائے اور اسی لیے ابھی تھوڑے دنوں کے لیے ان کے شب کو نصر اللہ کے شب کو ایک گپت جگہ پر اسثائی روپ سے دفنا دیا گیا ہے اور بعد میں کربلا میں نصر اللہ کے شب کو دفنانے کی کوشش کی جائے گی ان کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ لیبنان میں اسرائیل کے حملوں کے بعد بھی ایران کے ودیش منطری بیروت پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے لیبنان کے کارے کاری پردھان منطری نجیب مکاتی سے ملاقات بھی کی ہے اور یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسرائیل لیبنان میں گھس کر حزباللہ کے آتنکوادیوں پر لگاتار حملے کر رہا ہے اسرائیل نے دکشنی بیروت میں حزباللہ کے نئے چیف حاشم سیفدین کے بنکر پر بھی بمباری کی ہے حالانکہ یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے کہ اس حملے کے وقت اس بنکر میں کون کون موجود تھا لیکن The New York Times کی ریپورٹ کے انصار حزباللہ کا نیا چیف اس بنکر میں ہی موجود تھا جب یہ حملہ ہوا لیکن اس کے مارے جانے کو لے کر ابھی تک کچھ بھی سپشت نہیں ہے حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نصر اللہ کا اترادھکاری بھی بہت کٹر ہے اور اسرائیل اسے بھی اپنا اتنا ہی بڑا دشمن مانتا ہے میں اس وقت دکشنی لگان میں ہوں اور پچھلے چوپیس گھنٹوں کے دوران دو سو سے بھی زیادہ ایریل سٹریکس یا ہم کہیں کہ ہوایی بم جو ہیں وہ الگ الگ جبوں پر اسرائیلی بھائیو سینہ نے داگے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہزباللہ کے دو سو تھکانے دبا کیے لیکن ان تھکانوں کے ساتھ ساتھ کئی سارے میزیل جو ہیں اس چڑک پر جو کہ دکشنی لبنان کے سیماوردی علاقے میں جاتے ہیں وہاں پر بھی داگے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا قریب بیس پچیس فٹ گہرہ یہ گڑھا یہ ساڑک پر ہو گیا ہے اور اس نے ساڑک کو ہی بند کر دیا ہے تباہی کتنی مچی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے یہ دیکھیں کہ آپ گاڑیاں کتنی اس دماغ کے قزد میں آئی ہیں اس ایریل سٹریکس میں ایریل سٹریکس میں پانچ گاڑیاں تو یہاں پر ہیں جو ختمی ہو گئی ہیں اور ان کے پرکچھے اڑ گئے ہیں ظاہر ہے جو ان میں لوگ تھے وہ بھی مارے گئے ہوں گے اور آئی ڈی اف کا دعویٰ ہے کہ ان وہانوں میں ہزباللہ کے لڑا کو جا رہے تھے جن کو نشانہ بنایا گیا اس سڑک پر یہ دیکھیں آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی عمارت تھی ایک گھر تھا اس سٹریک کے زد میں وہ گھر بھی پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے اور یہاں پر صرف ہر طرح ملبے کے سوا کچھ نہیں کچھ نہیں ہے لیبنان میں اسرائیل کے آپریشن کے دوران ایک گھر میں بھاری ماترہ میں ہتھیار ملے ہیں اور اس گھر میں نصر اللہ کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی یہ دیکھئے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گھروں میں بھی کتنی بڑی ماترہ میں ہتھیاروں کو چھپاکا رکھا گیا تھا لیبنان میں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ گھر جو ہے اس میں نصر اللہ کی فوٹو لگی ہوئی ہے اسرائیل کے لڑاکو ایمانوں نے لبنان اور سیریہ کے بیچ سے گزرنے والے ساڑھے تین کلومیٹر کی ایک لمبی سرنگ پر بھی حملہ کیا ہے اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ سرنگ کا استعمال ہزباللہ ایران سے ہتھیاروں کی تسکری کے لیے کرتا تھا یعنی سرنگ کے ذریعے ہزباللہ کے آتنکوادی ایران سے ہتھیاروں کو یہاں لے کر آتے تھے اور اسرائیل بھی ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے اب پوری طرح سے تیار ہے وہاں کی آئی ڈی ایف نے اب بھی ہزباللہ کی اور سے آتنکی حملے کی آشنگ کا جتائی ہے اور قریب دو مہینوں میں پہلی بار دکشنی اسرائیل میں اب سائرن بج رہے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماس اب بھی ان کے ناغرکوں کو دھمکی دے رہا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے ناغرکوں کو اس سمیں بھی الیٹ رہنے کے لیے کہا ہے الیٹ پر رکھا ہے اسرائیل کے لیپٹنینٹ جنرل نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ہزباللہ کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے اور اسرائیل آپ نے دیکھا ہوگا لگا تار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ہزباللہ کو ختم کرے گا جس سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہماس کو ختم کریں گے انہوں نے ہماس کے چیف کو ختم کر دیا اور اب ہزباللہ کے چیف کو بھی وہ ختم کر چکے